بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرورنٹس hope you all are fine تیارے بچو آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق نمبر دو ازان کی فضیلت و اہمیت اس کی ہم پڑھائی کریں گے آپ نے کیا کرنا آپ نے میرے ساتھ اپنی بک اوپن کرنی ہے جیس جیسے میں آپ کو ریڈنگ اسپلین کرنی ہوں آپ نے بھی ویسے ایز اپنی بک کھول کر پڑھائی کرنی ہے صفحہ نمبر ہے اس کا گیارہ تا پندرہ اور چپر کا نیم ہے ازان فضیلت و اہمیت ازان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں بکارے جاتے ہیں انہیں ازان کہتے ہیں بیارے بچو ازان جو ہے ازان کا جو بلاوا ہے وہ دن میں پانچ بار جو ہے وہ موزن لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتا ہے کامیابی کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ دین و دنیا کی طرف آسکیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بڑھائی بیان کر سکیں تو پیارے بچو ان جو الفاظ بلند آواز میں بکارے جاتے ہیں انہیں ازان کہتے ہیں اور جو ازان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو موزن کہتے ہیں ازان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہو جاتی ہے ازان میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا بیان اس کی بندگی کی شہادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں ازان کے بلاوے میں آتا ہے اور ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا اس کی قبریائی اس کی عظمت اس کی بڑھائی بیان کرتے ہیں ازان کی ابتداء کیسے ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں واقعہ میں آج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علی الالان یعنی کہ علی الالان کے وہ سامنے بلکل کسی کے سامنے اور باجمات نماز عطا نہ کر سکتے تھے حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تب تمیش شروع ہو چکی تھی تو یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے کیسے بلایا جائے تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زیادن ساری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اکدس میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ روح ہو کر خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ قبلہ کی طرف ممکر کر ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آ کر یہی خواب سنایا تو آپ نے اس کی تصدیق فرما دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے وہی کے ذریعے ازان کی تعلیم دی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور اس کو اور ان کو ازان دینے پر معمور فرمایا تھا حضرت بلال جو تھے وہ ہمارے پہلے موزن تھے انہوں نے سب سے پہلے سب سے پہلے ازان دی تھی وہ ہمارے پہلے موزن تھے ٹھیک ہے اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان نہیں دی تھی تو اللہ تعالی نے سروج کو طلوع بھی نہیں ہونے دیا تھا تو پیارے بچو کوشش کریں کہ آپ ہی پانچ وقت نماز عطا کریں ٹھیک ہے اور اب ہم آتے ہیں اس کے پوشن آنسز کی طرف سوال نمبر ایک ہے ازان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں ازان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں یعنی کہ ازان جب بلند آواز میں اس کے الفاظ پکارے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اطلاع دی جاری ہے کہ آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ازان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے ازان ملت اللہ کی بڑھائی کا بیان اس کی شہادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے پیارے بچو وہ آپ کا کلاس کا کام تھا جماعت کا کام تھا وہ آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ اب آپ کا گھر کا کام ہے ازان کی فضیلت و اہمیت بیان کریں قیامت کے روز ازان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوگی گویا قیامت کے دن ازان دینے والوں کو بلند مرتبہ حاصل ہوگا جو ازان دیتے ہیں پانچ وقت مسجد میں اس کو تو پیارے بچو موزن کہا جاتا ہے لیکن قیامت والے دن ان کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوگی ان کو خاص مرتبہ خاص رتبہ حاصل ہوگا کیونکہ دن میں پانچ بار وہ اللہ اور اس کے رسول کی بڑھائی بیان کرتے ہیں ان کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو پیارے بچو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو کوسسو نمبر ون ہم نے کلاس ورک میں کیا ہے وہ آپ نے اپنی لرن کر لینا ہے اور جو کوسسو نمبر ٹو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے ویری بیوٹی فل نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں ٹھیک ہے آپ کو اچھے سمجھ آگی ہوگی یا ہی ہو اس کو یاد کر لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ